بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوں ان سے بھی اگاہ کرتے رہا کریں تاکہ ہمارے علمے بھی اضافہ ہو اور دوسروں تک بھی پہنچ سکے ناظرین مونگ کی گریفت مضبوط اور مضبوط ہوتی جا رہی ہے 6400 تک فیسر آباد میں کام ہو چکا ہے لیکن اب 6500 روپے تک گاک موجود ہے اور جو 30 سے 40% والا مال ہے اس کا ریٹ بھی آج غلا مڈی پپلا میں 5500 روپے سے لے کر 5800 روپے تک ریکارڈ کیا گیا ہے ناظرین اسٹا کی پر جوش طریقے سے مارکیٹ میں انٹر ہو چکا ہے جب تک اسٹا کی موجود ہے تو غلا مڈی پپلا کا ریٹ اور فیسر آباد کا ریٹ انیس بیس کا فرق نظر آپ کو آئے گا کیونکہ لوڈرز کو ان ریٹوں میں خرید کرنا مشکل ہو جائے گا گندم کی طرح بڑھتے ہوئے نیشنل مارکیٹ میں 2800 روپے سے لے کر 2850 روپے فی منڈ ریٹ تک گر چکی ہے مزید اگر حکومت پنجاب گندم خرید کرتی ہے تو چانس صرف 10% ہیں کہ ریٹ کام ہو جائے لیکن قبل اس وقت کچھ کہنا مناسب نہیں کہ کتنا ریٹ گر سکتا ہے چنہ کی بات کریں تو چنہ کا سفر ابھی جاری ہے اور 7000 فی منڈ تک پہنچنے کے لیے ایک قدم پیچھے ہے اس وقت 6950 روپے فی منڈ تک مارکیٹ مہن چکی ہے اور چنہ نے مارکیٹ کو اپنی لپیٹ میں رکھا ہوا ہے اسٹریلیا سے 14000 فی بوری والی بکنگ بھی ابھی تک پورٹ میں آنا پاکی ہے اگر اسٹریلیا سپلائی درمیان میں نہ روکے تو پھر کوئی چانس نہیں تھا کہ ریٹ اپ ہو جائے لیکن اسٹریلیا میں جو درمیان میں وقفہ دیتا ہے جس کی وجہ سے ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے اور ریٹ بھی اسوان کو چھونے سے بعد نہیں آتا ناظرین سب سے گزارش ہے کہ رجحان اور مختلف علاقوں میں سلاف سے جو لوگ دو چار ہیں ان سب کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و مان میں رکھے تھینکس فر وچیں اللہ حافظ